مریم نواز کو قتل کرنے کی دھمکی کس نے دی اور کس صحافی کے ذریعے قیادت تک یہ پیغام پہنچایا گیا یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے مریم نواز کو قتل کرنے کی دھمکی ایک معتبر صحافی کے ذریعے پہنچائی گئی ایسا بتانا تھا سابق وزیراعظم اور لیگ رہنما شاہد خاکان عباسی کا ناظرین معروف صحافی منصور علی خان کے پروگرام میں لیگ رہنما شاہد خاکان عباسی سے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف نے گیارہ مارچ کی تقریر میں کچھ نام بھی لیے تھے مطلب ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مریم نواز کو ایک دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا یہ دھمکی کس طرح سے آئی تھی یہ پوچھا گیا منصور علی خان کی جانب سے جس کا جواب دیتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ بلکل یہ دھمکی آئی تھی یہ ایک جنرلس کے ذریعے آئی تھی مجھے اس سے زیادہ علم نہیں مجھے یہی پتا ہے کہ ایک جنرلس جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر مریم نواز باز نہ آئی تو سمیش کر دیا جائے گا دوسری جانب پی ٹی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاکان عباسی نے مولانا عبدالغرفور حیدری سے ملاقات کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی ذرائقہ کہنا ہے کہ ملاقات میں سیلٹ میں قائدز بختلاف منتقب ہونے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی گئی دونوں رہنماؤں نے قائدز بختلاف یوسف رزا گلانی کو نا ماننے پر اتفاق کیا ہے شاہد خاکان عباسی نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی ایم میں شامل تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کے رویے سے مایوس ہیں قائدز بختلاف سے متعلق پی ٹی ایم کی دیگر جماعتوں سے بھی جلد مشاورت کریں گے مولانا عبدالغرفور حیدری نے کہا کہ قائدز بختلاف کے معاملے میں پیپلز پارٹی نے باپ سے حمایت مانگ کر سب کو مایوس کیا ہے دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ سربراہی اجلاس بلا کر آئندہ کی حکمت عملی تیہ کرنی چاہیے دونوں رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کو اپنا قائدز بختلاف دانے کے لیے حکمت عملی تیہ کرنا ہوگی ناظرین ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں